پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہمارے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ نو مائی کے نام نو مائی اس لیے کیونکہ آج تو انیس مائی ہے تو نو مائی اس لیے نو مائی اس لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ اس کے بعد بھی ہوا مگر نو مائی کو جو ہو گیا ہے آپ عمران خان کی تیرہ مہینے کی جو جدو جہد ہے کا جو سٹرگل ہے جو بھی آپ کہہ لیں ایک طرف اور اسٹیبلشمنٹ کی جو دیوار بندی جو اس نے بند لگائیں وہ ایک طرف اس کا جو پش بیک آیا ہے آپ اس سٹرگل کو ایک طرف رکھیں اور نو مائی کے بعد جو پیس پکڑی ہے جو سپیڈ پکڑی ہے فوج نے سپیشلی اس کو دیکھتے ہوئے آج میں یہ پہلا لائیو ریپورٹ کارڈ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ جو ہو وہ بغیر کسی فیر کے بغیر کسی ایڈٹنگ کے بغیر کسی ری تھنکنگ کے کیونکہ جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں کوئی چیز تو آپ کہتے ہیں یار ادھر سے میں نکال دوں یہ زیادہ کہہ دیا یہ کم کہہ دیا آج ایسا کوئی نہیں ہے دوسرا اس لیے کیونکہ رات کو کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں ذاتی طور پر میرے دوستوں کے ساتھ میری فیانلی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے مجھے ایک تو بہت رات میں مصروف رکھا میں سویا نہیں ہوں پوری رات اور اسی وجہ سے تھوڑا سا وقت بھی کم تھا آج اس میں میں بعد میں آوں گا مگر پہلے شروع کرتے ہیں کہ آج نے آواز پی ہے آواز اوکی ہے تو کریں آواز اوکی ہے آواز اکی ہے آواز اکی ہے نہیں ہے اوکے آلائی ڈیڈ تو اگر آواز اوکی ہے تو آہ آ آ آ آ آ آ مقل دوگو آ اوکی سو آج کا مده آ میرے لیے یہ ہے کہ اب یہ جو آہ جوigsھوور cue تھی جو یہ فوروے جنگ تھی عمران ورسز آمی ورسز پی ٹی ایم ورسز جو فوروے تھی یہ اب پی ٹی ایم جو جیسی کو اپ سائٹ پر کھڑا کرنا ہے یہ اس وقت عمران ورسز آمی ہو گئی ہے وانگریزی میں کہتے ہیں کہ the gloves are off اور یہ جو face off ہے یہ direct ہو گیا اور جو threat ہے عمران خان کو اور forge کو یہ اب سمجھتے ہیں کہ threat اب direct ہو گئی یہ forge counter offensive پہ چلی گئی ہے پہلی چیز جو forge نے کی آتے ہی نو مہی کے بعد وہ army act اور special powers act کو basis بنا کے کہہ دیا اعلان جنگ کر دیا کہ اب ہم تمہیں directly دیکھیں گے جو اب انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا وہ clear ہو گیا فوج کی طرف سے یہ clear ایک incentive آ گیا ہے پھر abductions اور arrests جو ہو رہے ہیں ان کی جو ان کا جو volume ہے ان کی intensity جو ہے جو abductions ہو رہی ہیں وہ اب اور increase ہو گئی ہیں اور increase ہوتی رہیں گی مجھے live phones آ رہے ہیں اس کے اپنا phone browser پانک جا رہا ہوں top tier پہ پی ٹی آئی کی جو leadership ہے وہ ہم نے already دیکھا ہے کہ وہ under investigation ہے اسے اس کو مروڑا جا رہا ہے اس کو post کیا جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا ہے شاہ محمود قریشی کو بولا گیا ہے کہ آپ فلانے document پہ sign کریں جیسے فواد چودری نے sign کی ہیں شاہ محمود قریشی نے منع کر دیا ہے فواد چودری نے جب sign کیے تو ان کو جو ہے زمانت مل گئی مگر شاہ محمود قریشی کو نہیں ملی تو پی ٹی آئے کی top leadership کو کی درمیانی leadership کو force کیا جا رہا ہے کہ یا وہ party کو چھوڑ دے کہ وہ چھوڑ رہی ہے یا وہ party یا اپنے کچھ جو بنیادیوں کی حقوق ہیں سیاسی حقوق ہیں ان کو write off کر دے 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 کہ ہم جی فلانی چیز نہیں بولیں گے ہم فلانی rally پہ نہیں جائیں گے بغیرہ this is no good کیونکہ پچھلے ہم نے دیکھا ہے بہتر گھنٹوں میں تیس بتی سے زیادہ پی ٹی آئے کے leaders چھوٹے بڑے leaders ابھی ایک minister ہیں کہ پی ٹی انہوں نے چھوڑا ہے کچھ دیر پہلے نے party چھوڑ دی اب اس کا جواب مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کا جواب تو عمران خان نے دیا ہے کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں لڑتا روں گا آخری game تک لڑتا روں گا اس پہ ہم آتے ہیں عمران خان کی کیا options اور موقف مگر یہ parliamentary democracy ہے یاد دلاتا چلوں اور ایک بند یہ presidential system نہیں ہے یہ صدارتی system نہیں ہے کہ ایک بندہ election لڑتا ہے پوری ایک party لڑتی ہے اس لیے اسے party کہتے ہیں کیونکہ اس نے تین ساڑے تین سو سیٹے لینی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ سیٹے لینی ہوتی ہیں ایک سیٹ سے ہم نے دیکھا عمران نے شروع بھی ایک سیٹ سے کیا تھا مگر ہم یہ نہیں چاہیں گے پی ٹی آئی والے ہیں کوئی بھی کہ اتنی بڑی جماعت deteriorate کر جائے اور ایک بندہ وہ پھر جرے سے شروع ہوا تھا ادھر کھڑا ہو جائے مگر لگ رہا ہے کہ آج کی strategy clearly اس وقت counter offensive کی یہ ہے کہ ان کی جو party ہے اسے deteriorate کرو اور defectionز ہیں جو آلڑی تیس تک پہنچ چکے ہیں اب میری گنتی کے مطابق roughly مگر میں سویا نہیں ہوں تو شاید میری گنتی off ہے اس کے مطابق شاید وہ جو defectionز ہیں ان کو جاری رکھیں جو شکار ہے وہ فوج یا دیگر جو آپ کی agencies ہیں law enforcement agencies ہیں جو بھی ہیں پہلے یہ تھوڑا سا چوری چھپے تھوڑا سا شاید تھوڑا سا آپ کو بچا کے شکار کر رہی ہیں اب جیسے ہم نے دیکھا ہے یہ جو abduction کو اور کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ اب white spread ہو گئی ہیں عمران ریاض خان کے بارے میں جتنا بولا جائے کم ہے میں کبھی ملا نہیں عمران سے مگر عمران کے لیے میرا یہی موقف ہے کہ اگر ہم مطلب آپ مطلب اور especially ہم meaning journalists اگر اس وقت نہیں شور مچائیں گے ہم نے پہلے بھی ہمارے اندر بہت competition ہوتا ہے بہت different lobbies ہوتی ہیں یہ شاید جو آپ باہر بیٹھے میں ہیں عام جو بیچارے civilians ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا مگر journalist community بہت competitive ہے اس میں بہت politics ہیں unions ہیں ایک طرف دوسری طرف egos بہت ہیں مگر ہم کبھی کٹھے ایک ساتھ نہیں ہوئے آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں مگر آپ حامد میر کو جب گولی لگی تھی آپ کٹھے نہیں ہوئے تھے جیو ایک طرف چلا گیا تھا یہ آرواہ ایک طرف چلا گیا تھا وہ دن ہے آج کا دن ہے وہ جو gap تھا اسے exploit کیا جو لوگوں exploit کرتے ہیں اور حالانکہ حامد میر کو گولی لگی تھی آج بھی آپ disagree کریں آپ حامد میر کو بہت گالیاں دیں اگر آپ کو ان کے اداریاں نہیں پسند ان کی reporting نہیں پسند ان کی شکل نہیں پسند وہ آپ کا مسئلہ ہے آپ consumer ہیں مگر as a journalist اگر حامد میر آپ کا competition بھی ہے جو definitely حامد میر ایک journalist دوسرے journalist کا competition ہوتا ہے مگر وہ دن ہے آج کا دن ہے بیچ میں جو بھی ہوا ہے متی اللہ جان مجھے twitter پہ گالیاں دیتا رہا ہے مگر جب متی اللہ جان کے ساتھ جو ہوا تو مجھ پہ لازم ہوا کہ میں اس کو defend کروں جو میں نے کیا عامد میر صاحب نے مجھے تانے قسم ہے ٹی وی پہ آکے مگر میں پھر بھی ان کے کام کی عزت کرتا ہوں and i defended his right to liberty and freedom and life اسی طرح میں عمران خان عمران ریاض خان کے ساتھ میرا کچھ نہیں ہے اب never met him نہ عمران نے کبھی میرے بارے میں بولا ہے but i must say to my journalist friends کہ ہمیں اپنے جو personal issues ہیں جو institutional issues ہیں جو professional jealousy ہے یا professional ہماری جو conflicts ہیں اگر اسے ہم side پہ رکھیں اور ساتھ کٹھے ہوں اور یہ جو وام ہے ہماری یہ میں appeal کرتا ہوں اگر ہم ساتھ کٹھے ہوں اور اس کو ایک actually issue بنائیں unions کو ساتھ رکھیں جو committee to protect journalists ہے CPJ والوں سے بات کریں میں نیو یورک میں ہوں میں آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ میرے ساتھ کام کریں شاید ہم کوئی tender لکھیں کوئی appeal لکھیں کہ عمران کا جو case ہے عمران ریاض کا وہ ہم jointly locally nationally and internationally اس کو tackle کر سکیں versus کہ کوئی بندہ ادھر سے vlog کرے کوئی letter ادھر سے کوئی ڈان کوئی در سے کوئی چیز شائع کرے یا نہ شائع کرے ابھی تک تو میں نے نہیں پڑھا عمران کے بارے میں but things are getting really really bad in terms of abductions so i think it's a good time to unite but میں اس وقت فوج کے counter offensive پھر بات کر رہا تھا تو آپ چاہے abductions دیکھیں چاہے arrests دیکھیں چاہے عمران ریاض خان کا case دیکھیں چاہے شاہ محمود کا کو جو تڑین ہونے لگائی ہے وہ دیکھیں چاہے ٹی وی کی coverage جو کنٹرول ہو رہی ہے دیکھیں یا آپ میری کہانی سن لیں میرے بہت پرانے family friends ہیں مگر میرا ان سے family friends ہونا ضروری نہیں ہے وہ پاکستان کی ایک بہت loyal military family بہت patriotic military family سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ اور ان کی family پہ کل میں کہوں گا attack ہی ہوا اور کیا کہہ سکتے ہیں ان کی بیٹی خدیجہ شاہ بہت مشہور fashion designer ہیں وہ پی ٹی آئی کی rallies میں پی ٹی آئی کی tweets میں بغیرہ وہ مہینوں سے سالوں سے بلکہ twitter پہ active ہیں وہ اس rally میں تھی جو rally پہلے liberty کی طرف جاری تھی لاہور میں نو مہی کو اور پھر وہ core commander house کی طرف چلی تھی anyways انہوں نے tweet کیا کہ ہم فلانی جگہ جا رہے ہیں آؤ can't میں ہیں وغیرہ اس tweet کو basis بنا کے ایک پوری family جو by the way related ہے آصف نواز جنجوہ سے خدیجہ اس کا بھائی جرار اس کا husband جانزیب اور ڈاکٹر سلمان شاہ جو وفاقی federal minister رہ چکے ہیں ان سب کو اٹھایا گیا خدیجہ کے چکر میں خدیجہ تھی نہیں اور ان کو رات کو بغیر کسی وارنس کے گھر میں آیا گیا پچاس ساٹھ لوگ آئے بچے گھر میں سو رہے تھے ان کو ڈسٹرپ کیا گیا جو چادر اور چار دیواری ہے وہ تو already باقی پاکستانیوں کی جو جو ہوا ہے وہ ہوا ہے مگر میرا خیال ہے اس بار اس فوج کی تاریخ میں پہلی بار ایک آمی چیف جو وفات پا گیا ہے ایک لیجنری آمی چیف پہ کی چادر اور چار دیواری اس کی گھر کی ایسے اس طریقے سے اس کی بے حرمتی کی گئی خدیجہ کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں yes بہت بہت outspoken ہے جو اس کا حق ہے yes اس نے پی ٹی آئے کے لیے بہت ٹویٹس کی ہیں بہت پنگلی ہیں اس نے جو بائی دوئے اس کا حق ہے وہ ٹویٹر پہ کر سکتی ہے جیسے آپ کرتے ہیں اور yes وہ اس دن اس ریلی میں تھی مگر وہ core commander کے گھر میں داخل نہیں بھی جو الزام اس پہ لگایا گیا ہے وہ اس نے جلاو گھراو نہیں کیا جو الزام اس پہ لگایا گیا ہے اور more than anything یہ وہ لڑکی ہے یہ وہ family ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جیو سی کے گھر پہ اور پی ایم ایک آکول میں کے commandant کے گھر پہ اور cgs چکلالا کے گھر پہ اور yes even army house پنڈی کے گھر پہ کیونکہ ان کا نانا جو تھا چیف تھا اس گھر میں وہ بڑے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اب تک شاید یہ جو چیز تھی یہ کل میں بات کر رہا تھا ایک اور دوست سے اس نے مجھے کہا کہ this is getting real اب ایک طرف جب ہم جب کوئی چیز ذاتی ہوتی ہے تو آپ کو بڑا کیفل ہونا پڑتا ہے کہ آپ اس کو اب کیسے اس پہ تجزیہ کریں گے کیا لیں گے آپ مگر یہ ذاتیات کی خالی بات نہیں ہے پاکستان کی جو کہ جو veterans forum ہے آپ twitter پہ جا کے دیکھ سکتا ہے میں نے tweet کیا ہے انہوں نے بھی letter لکھا ہے کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اب ایک army chief کی family کو بھی اس طریقے سے ایک draconian طریقے سے بیزت کیا جا رہا ہے اور خدیجہ ابھی تک hiding میں ہے اس کے خلاف جو استحاری خبریں چل رہی ہیں وہ ان کے channels جو ہیں وہ چلا رہے ہیں actual جو reporting ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی اور اسی وجہ سے یہ سب جو ہو رہا ہے اس کی اسی وجہ سے ایک جو مجھے concern ہوتا ہے دو تین concern ہوتا ہیں اور اب میں اامی چیف صاحب کیونکہ ان کا ہی report card ہے یہ اس bloody civilian سے اگر آپ سن لیں یہ جو پورا میں نے آپ کو دیا ہے یہ خالی میں نہیں دیکھ رہا یہ بات بھی دیکھا جا رہا ہے آپ نے probably دیکھ لیا ہے کہ جو سابق جو سفارتکار ہیں state department کے ظلم خلیل ساتھ انہوں نے already آپ کو کچھی کچھی جو ہم بولتے ہیں کوئٹا میں کہ کچھی کچھی گالیاں دیں ہیں کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں وہ آپ نے twitter پہ دیکھ لیا already کہ ایک سابق state department کا official جو ایک نہیں دونے تین نے چار امریکی صدروں کے ساتھ اس نے کام کیا ہے جارج و بوش کے ساتھ اوباما کے ساتھ بائیڈن کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ جس بندے نے کام کیا ہے جس کو کافی واشنگٹن میں لوگ دیکھتے ہیں وہ اب آپ کو کچھی کچھی گالیاں twitter پہ دینے لگیا ہے yes اس کا کوئی official اس کا کوئی title نہیں ہے انوان نہیں ہے مگر پھر بھی جو حرکتیں on the ground ہو رہی ہیں سر اس کا اب internationally impact اس کا آنے لگیا آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈچ ہوں اپنے اتحادیوں سے مجھے state department نے officially کچھ نہیں بولا وغیرہ کچھ نہیں کیا مگر صرف میں یہ بھی آپ کو خبر دے دوں کہ یہ جو آپ کی بات ہے کہ آپ آپ کو شاید license ملا ہوا ہے شاید امریکہ چپ ہے شاید برطانیہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ پاکستان کا internal مسئلہ ہے شاید چین نے آپ کو کچھ نہیں بولا یہ میں باتیں internally جو خواتین کے ساتھ specially جو ہو رہا ہے جس طریقے سے ان کو ڈرائگ کیا جا رہا ہے investigations میں جس طریقے سے لوگوں کی families کو ڈرائگ کیا جا رہا ہے investigations میں جس طریقے سے آپ international actors اس کو دیکھنے لگ گئے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کیونکہ شاید جو لوگ کچھ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان میں سے کچھ US citizens بھی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سر یہ ایشو اب پھٹنے لگ گیا ہے یہ ایشو اب تھوڑا سا آپ کا جو طریقے کار ہے وہ تھوڑا سا آٹ 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 ہو گیا ہے تو ویسے تو آپ کو میں counter offensive جو آپ نے شروع کیا ہے وہ آپ کو میں اس پہ counter offensive میں آپ کو اے دیتا ہوں یہ آپ کا پہلا اے ہے میں اے دیتا ہوں کیونکہ نو مہی کے بعد دس دن میں جو آپ نے کیا ہے میں expect نہیں کر رہا تھا جس speed سے اور جس clarity سے آپ نے یہ چڑھائی کی ہے یہ آپ نے جو charge کی ہے یہ ہے تو زبردستر آپ کے آپ کے شاید زاویہ سے مگر ایک عام پاکستانی کے زاویہ سے جو بار بیٹھا ہوا ہے جو اپنے ملک کے لیے دعائی کرتا ہے کام کرتا ہے کوشش کرتا ہے گھر پیسے بھیجتا ہے وہ اس حساب سے سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا آگیا long term plan کیا ہے کیونکہ اب واشنگٹن سے فون آنے لگ رہے ہیں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ فلانے فلانے بندے کو فلانا فلانا بندہ امریکی ہے جو اس وقت آپ کے زیر حراست ہے so this is یا جس ہے آپ جس کی خوچ کر رہے ہیں so sir یہ اس میں بہت بڑا blow back ہے اس میں آمی کی fraternity اس میں عورتوں کی community اس میں international community اور obviously human rights violations سب ایک ساتھ کٹھی ہوتی ہیں تو یہ جو آپ کا abduction campaign جو چل رہا ہے آپ کا arrest campaign جو چل رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہ جاؤ ایک infantry officer کی طرح تھوڑا سے اثر فرق ہوتا ہے ایک battlefield میں اور ایک ملک میں battlefield ایک الگ اس کے SOPs ہوتے ہیں وہ شاید SOPs merge ہو گئے ہیں and you have to be very careful sir تو congratulations on your first A sir counter offensive آپ کا زبرداست ہے but sir with respect اس کی جو ramifications ہیں اس کی جو losses ہیں وہ پھر after the fog of war settles ہم دیکھیں گے کہ کیسی ہے دوسری بات کچھ سوال رہ گئے ہیں جو بڑے بڑے سوال ہیں مجھ سے بڑے بڑے مجھ سے بہت بڑے مجھ سے بہت experience لوگوں نے ان سوالوں کے جواب دیئے ہیں سوال سمپل ہیں ابھی تک نو مئی کو جو ہوا نو دس گیارہ but especially نو اور especially core commander house میں جو ہوا اس کے بارے میں بہت بڑا سوال بنتا ہے بہت major سوال بنتا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ in house کچھ ہوا تھا اندر سے انہوں نے جو gate ایک جو چل رہی تھیں لوگوں کی families کی core commander کے family friends کی whatsapp audios چل رہے تھے آپ نے obviously سنے ہیں باتیں چل رہی تھیں کہ یہ انہوں نے gate کھول دیئے ہیں ناکے خالی کر دیئے جیو سین نے فون اٹھایا chief of staff نے فون اٹھایا expose کر دیا these have to be put to rest اور اس کے بارے میں ابھی تک کوئی نہ اس پی آر نہ کسی اور نے کوئی actually security کی ہمیں کوئی briefing دی ہے جو اس کا کام بنتا ہے in fact جو change ہوا ہے اس میں جس کو core commander کو ہٹایا گیا دیگر اور اس کے officerوں کو ہٹایا گیا برگیڈیوز کو ہٹایا گیا سی اوز کو ہٹایا گیا ان لوگوں کو کیوں ہٹایا گیا اور اور کس لیے ہٹایا گیا اور وہ یہ لوگ اب کدھر ہیں اور یہ جو بہت بڑا الزام ہے کہ یہ کیا ہی پوری آم آ پی ٹی آئی نے کیا ہے تو اگر پی ٹی آئی نے کیا ہے تو اتنے فوج کے senior officers کو کیوں ہٹایا گیا یہ ایک تو یہ میں سوال پوچھتا ہوں کہ core commander three star general ایک برگیڈیر کم از کم کم از کم دو سی اوز یہ یہ کدھر ہیں یہ chief of staff جو ایک general officer ہوتا ہے برگیڈیر ہوتا ہے کدھر نہیں سر یہ لوگ کدھر ہیں so اگر یہ واقعی پی ٹی آئی کے جتوں نے کیا ہے تو پھر سوال پھر سے پوچھوں گا کہ اپنے جرنیلوں کو اور برگیڈیرز کو اور کرنیلوں کو آپ نے کیوں غائب کیا ہے ان کو کیوں اپنی جوب سے ہٹایا ہے اور وہ وہ کدھر ہے اور کیوں اور وہ وہ آپ کی ایک post fact briefing جو ہوتی ہے post conflict briefing جو ہوتی ہے sit trap جسے کہتے ہیں وہ ispr ہمیں کیوں نہیں بتاتا جیسے جب جھڑپ ہوتی ہے باجور میں یا وزیرستان میں تو ispr کہتا ہے جھڑپ ہوئی یہ شہید ہوا یہ فارغ ہوا اسے تمغا یہ ملا اسے یہ نہیں ملا تو فلانے لوگوں نے attack کیا فلانے لوگوں نے defend کیا تو یہ ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کی کیا ہوا ہے کیونکہ اعتزاز ایسن جیسا بندہ اب کھڑا ہو کے جو بائیدوئے آپ کی اتحادی پارٹی کا بہت بڑا لیڈر ہے وہ آکے کہنے لگیا ہے وہ عمران خان کی سائیڈے لینے لگیا ہے کہ یہ تو نظر ہی نہیں آتا اور میں بھی بائیدوئے لہور گیاریسن میں رہا ہوں میں بلیو نہیں کر سکتا کہ مال اتنا لمبا جو ہے وہ پورا مال پہ کم از کم دو ناکے لگتے ہیں ایک مین پہ لگتا ہے اپن مال سے آنے سے پہلے ایک اپنا جو فورٹریس والا ہے ناکہ وہ لگتا ہے ادھر ائرپورٹ والی سائٹ سے لگتا ہے ادھر کیاولری والی سائٹ سے لگتا ہے ناکے ہی ناکے ہیں ناکے ناکوں میں ایک پورا جتھا آتا ہے اور انفارم کوئی نہیں ہوتا یہ کیونکہ میں خود رہا ہوں لاہور میں I don't find it believable but چلیں maybe you do so we would very much like to know کیونکہ یہ جو آپ نے سات آٹھ سو نو سو ہزار افسروں کا جو آپ نے اس پی آر بنایا ہوا یہ کر کے آ رہے ہیں انہیں کہیں یار ایک بریفنگ بناو لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ ہمیں بلیو کریں کیونکہ آپ نے اپنی پیسلی بریفنگ میں اپنی پیسلے اس میں کہا تھا پریس ریلیز میں کہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں تو لوگ سے تیار ہیں میں تیار ہوں آپ مجھے بتائیں مجھے فون کریں کہیں وجات یار ایسا کر بتا یہ 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 جو نہ کہا ایسے بریچ ہوا تھا ادھر سے آئیتے ادھر سے آئیتے کوارڈنیٹز دیں I'll tell you a story اگر آپ کے کرنیل اور آپ کے جو برگیڈیز ہیں جو آپ نے فارغ رکھے ہوئے ہیں آئیس پی آر میں نہیں بتا سکتے اگر ان کی انگریزی اردو پنجابی صحیح نہیں ہے میری ٹھیک ہے مجھے بتائیں I'll tell you a story مگر open up تو کریں پریس سے اگر بات نہیں کریں گے لوگوں کو اٹھاتے رہیں گے تو is that the right way تو questions remain 9 مائی کو ہوا کیا ہے اور اس کے بعد یہ actual security کا مسئلہ تھا اس لیے یہ لڑکے آپ نے فارغ کی ہیں یا واقعی in house کوئی اور چکر تھا کہ core commander کو expose کرنا ہے trap لے کرنا ہے کیا تھا تو جب تک آپ خود transparently sir اگر آپ جب تک آپ خود فوج خود پاکستان کی عوام کو clearly نہیں بتائے گی کہ 9 مائی کو یہ 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 مسئلہ ہوئے تھے لوگ آپ کو believe نہیں کریں گے اس لیے credibility پہ sir sorry to say آپ کو counter offensive میں میں نے A دیا ہے مگر credibility اور transparency پہ sir آپ کو demon دا ہے اس مہین ہے کیونکہ اس وقت transparency کا شفافیت کا وقت ہے اور آپ شفاف بلکل نہیں ہے سر آم پھر آتے ہیں آہ آہ امران خان پہ امران خان کی war gaming تھوڑی سی کر لے امران خان آہ sorry to say آہ میں آہ کیا بولوں امران خان کی جو messaging ہے وہ جو ہو گئی ہے تھوڑی سی آہ امران خان مجھے آہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا ایسا ان انہوں نے آہ لوس کیا ہے آہ تھوڑا سا نہیں کافی لوس کیا آہ لڑی میں آپ کو بتایا کہ امران خان نے آہ تقریباً اپن بیس پچیس تیس اس کے leaders چلے گئے ہیں اس کے بہت سارے leaders under rest ہیں آہ آہ امران خان کی latest جو ابھی کچھ minute پہلے جو press conference بھی آپ نے دیکھی ہے امران خان ایک آہ کی messaging جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے اب کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ مجھے کل آدم کرنا چاہتے ہیں party کو کل آدم کرنا چاہتے ہیں مگر میں last ball تک کھیلتا ہوں تو میں آخری آہ 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 بال تک کھیلتا رہا ہوں ٹھیک ہے مگر اس کو آہ آہ sorry to say مگر یہ مجھے back foot آہ آہ عمران خان کا نظر آنے لگ گئے شاید بہت سارے دیکھنے والے عمران خان کے چانے والے ہیں وہ شاید پسند نہیں کرتے مگر یہ میری reporting ہے یہ میرا تجزیہ ہے سبسکرائب کرنا ہے کریں نہیں کرنا ہے وڑیں بڑے عمران خان مجھے back foot پہ نظر آرہا ہے بڑے عرصہ بعد مجھے عمران خان back foot پہ نظر آرہا ہے نو مہی تاک عمران خان back foot پہ نہیں تھا دس مہی پہ بھی نہیں تھا جب وہ جیل میں تھا یارہ مہی کو بھی نہیں تھا جب وہ release ہوا ہے عمران خان even بارہ تیرہ مہی کو back foot پہ نہیں تھا کیوں کہ عمران خان تو جیل سے جب نکلا ہے اس نے نام لیا ہے جنرل آسر منیر کا اس نے نام لیا ہے آئے ایس پی آر صاحب کا تانے سنائے ہیں آئیس پی آر صاحب میں جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے میں پاکستان کو ریپریزینٹ کرتا تھا آسے منیر کو تانہ سنائے ہیں بی بی سی کو الجزیرہ کو سب کو بولا ہے there's one man who's the problem یہ بھی بولا ہے کہ he's scared کہ میں اسے ڈی نوٹفائی کر دوں گا fire کر دوں گا تو جب عمران خان even تیرن چودہ تاریخ کو نو مئی کے چار پانچ دن بعد تک عمران خان offensive پہ تھا high پہ تھا مگر پھر عمران خان کا back foot جب میں نے یہ palace پہ تجیہ کیا ہوا ہے جب فوج نے اپنی line اور length change کی army act شروع ہوا arrest شروع ہوئے charge sheet بننا شروع ہوئی abductions پھر سے increase ہو گئیں اور defection شروع ہو گئیں لوگوں نے استیفے دینے شروع کر دیئے لگتا ہے عمران خان اب زمان پاک میں under siege ہو گیا ہے وہ literally بھی under siege ہو گیا ہے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ ہٹا وہ ہٹا وہ چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کل دو بجے آئیں گے پھر نہیں آتے پھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ midnight کوائیں گے رات کوائیں گے دن کوائیں گے ایک تو اسے mentally torture کیا جا رہا ہے دوسرا اس کی party کو bleed کیا جا رہا ہے کبھی ادھر سے cut کبھی ادھر سے cut so عمران خان sorry to say نے ابھی تک اپنا کوئی tact نہیں بدلا عمران خان ایک static position میں کھڑا ہو گیا ہے اور ballیں بار بار روک رہا ہے yes وہ ہو گا آخری ball تک کھرنے والا کلالی مگر اس کے پاس ابھی بھی sources آئید عمران خان کے اوپر cases ہیں elections کہیں نہیں نظر آ رہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے press conference میں کہ مجھے تو ایک سے تو کسی نے پوچھا اکتوبر میں ہوں گے election سبتمبر اکتوبر میں کہتا ہے مجھے تو اتنی دور ہی نہیں نظر آ رہے مجھے تو ابھی یہ اس مہینے کی میں تو مہی کی سوچ رہا ہوں اور bottom line آخری جو سوال کا جو آخری جواب عمران خان نے بھی دیا کہا کہ میری party ban کر رہا ہے اور یہی آج میرا سوال ہے چلتے چلتے آپ سب سے کہ اگر عمران خان کی party ban ہو رہی تو اس کی کیا war gaming اس وقت فوج سوچ رہی یہ کیوں سوچ رہی ہے کیسے سوچ رہی ہے بائی دوئے enjoy کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یا wrap up کروں یا پھر سے آؤں کیا کروں کوئی feedback دو نا یار feedback ہے feedback ہے feedback ہے نہیں ہے yes 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 feedback دو کوئی thumbs up دو ووی smile child کرو کچھ کرو نا اچھا تو میں آؤں گا آج ایک تو live کروں گا اچھا all good ہے ٹھیک ہے میں پانچ ورن میں ایک چیز wrap کرتا ہوں کہ لمبا ہو گیا چوبیس منٹ ہو گیا امران starts behaving ایک تو سوال پوچھتے ہیں war gaming جب ہوتی ہے فوجی بیٹھتے ہیں میں staff college میں میں نے ایک دو بار پڑھایا ہوا ایک دو بار نہیں تین چار سال پڑھا ہوئے staff college کوئٹا میں جو فوجیوں کا major بیٹھتے ہیں جب تکہ آپ staff college graduate نہیں کرتے ہیں آپ کو even آپ کو بریگیڈیر آپ نہیں بن سکتے ہیں آپ کو staff college کرنا ہوتا ہے تو staff college میں پورے جو best major ہوتے ہیں تیس پہنتیس سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں فوج کے وہ بیٹھتے ہیں تو انہیں میں نے lecture دیا ہوا ہے وہ ایک چیز ان کی ایک class ہوتی ہے war gaming کی war gaming کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم ایسے کریں وہ کیسے کرے گا وہ کیسے کریں ہم کیسے کریں تو یہ آج war gaming تھوڑی سی فوج کے ساتھ کرتے ہیں چیف مجھے پتہ ہے سن رہے ہیں تو چیف کے ساتھ بھی کرتے ہیں فرض کرے ہیں عمران خان behave کرنے لگتا ہے کہتا ہے اچھا یار ٹھیک ہے میں جو عمران میں اکٹوبر میں elections کروا ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے awesome go for it فرض کرے ہیں عمران خان کل اٹھتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے election کرتے ہیں بہت لڑی جھگڑا what do you do کیا آپ عمران خان کو trust کریں گے no trust جو ہے وہ اٹھ گیا ہے trust اس وقت situation میں آپ سے کہیں سنیے کیونکہ جو pressure create ہوا ہے تیرہ مہینے تو آپ کو آپ کے ادارے کو جو بھی عمران خان نے ایک campaign lead کیا گالیاں دیں جو بھی کیا اسے جو ایک pot boil جیسے ہی آپ نے ڈھکناٹ آیا وہ pot پھڑ گیا 9 مہین آپ نے کہا یہ اب میں دیکھوں گا کہ تم نے pot کیسے پھڑا ہے اب میں تمہیں دیکھوں گا ٹھیک ہے وہ تو ہے مگر ایک اور چیز ہوئی ہے جو physical attack ہوا ہے جب ایک چیز جو physical نہیں ہو رہی تھی آپ کو آواز آرہی تھی بڑ 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 کی آپ دیکھ رہے تھے کہ ابل رہا ہے مگر جب وہ ایچلی جب پھٹا ہے جب آپ نے ہٹایا ہے اس کے اوپر سے کبر تو اب آپ پہ لازم ہو گیا ہے کہ اب آپ کو ریاکشن ضروری ہے کیونکہ یہ اب سینہ ہو گیا ان کا اپنے خود جو ان کا command ہے جو ان کا command and control فوج اس کا خود ہوتا ہے اور chain of command جیسے یہ کہتے ہیں اس کو اگر انہوں نے fluid رکھنا ہے اس کو اگر منیر کو ایکشن میں آنا کی پڑے گا اور وہ ایکشن میں آگی اب آسیم منیر afford ہی نہیں کر سکتا میرے حساب سے یہ بہت میں سیریز بات کر رہا ہوں شاید آپ کو اچھی لگے نہ لگے مگر میرے حساب سے اب آسیم منیر afford ہی نہیں کر سکتا کہ عمران خان کے ساتھ direct اس کا face off نہ ہو بہت سیریز بات ہے یہ اس لیے کیونکہ اگر اس نے فوج کا ایک narrative build کرنا ہے جو جوان آفسر ہیں وہ خان کو پسند کرتے ہیں کچھ سینئر آفسرز ہیں وہ خان کو پسند کرتے ہیں ایک ہی میچ دیکھ رہے ہیں ایک ہی کومی ٹیم کا میچ دیکھ رہے ہیں ایک ہی بیچمنٹ کو ایک بندہ گالی دے رہا ہے ایک بندہ اسے نہیں گالی دے رہا ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے فوج بھی ایک normal جیسے normal ایک family ہے ویسے چلتی ہے normal تو خیر کئی سے نہیں ہے فوج اب یقجہ ہو گئی ہے اور آسم منیر کے لیے اس سے بہتر چانس نہیں تھا کہ وہ اب اپنے دان دکھائے اب اپنے ناکون دکھائے اور اب اپنی آثورٹی شو کر اور اس لیے ہم نے دکھا ہے کہ نو مئی کے بعد وہ بندہ جو بڑا کم نکلتا ہے آپ جا کے آئے اس پی آر میٹنگ ادھر میٹنگ روز ہی اپ ٹو سمتھ تو آسم منیر ہیٹ تا فیل میں اتر آیا ٹھیک ہو گیا اور جب جنیل فیل میں اتر آتا ہے تو فوج کو وہ بک اپ کر رہا اس نے دیکھا ہے کہ اس سے بہتر فوج کو یونائٹ کر میرے انڈر کیونکہ آسم منیر کے اوپر جو چارج لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ weak chief ہے یہ retired lieutenant general ہے اسے لوگ پسند نہیں کرتے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں انڈیا کے ایک show پہ تھا وہ ایک انڈیا ریٹائر جنیل کہہ رہا تھا کہ یہ تو اس کی پرسنیلیٹی ہے نہ اس کی پروفائل ہے اس کی یہ ریپیٹیشن تھی اسے منیر آئی ایچیلی ڈسگری اور شاید لوگوں پہ بات نہ پسند آئے بہت underestimated figure ہے مگر ایک چیز نظر آنے لگ گئی ہے ران خان کو under pressure اتنا سات آٹھ دن کے اندر جتنا under pressure arrest کے بعد اسے رکھا ہے تھوڑا سا اسے release ملی سپریم کورٹ سے بہت اب جتنا آسم منیر نے عمران خان کو pressurize کیا ہوا ہے اور خالی عمران خان کو نہیں اس کی پوری جماعت کو اور خالی اس کی جماعت کو نہیں خدیجہ جیسے لوگوں کو جو ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ایون ان کو بھی under pressure کر رہے ہیں so he is on a rampage so you better watch out so chief sir for your rampage again you get your second a for the day مگر فرض کریں کہ election allowed ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ اتنی بھی ذاتی نہیں کرنی آنے دو election کیا عمران خان کا وہی جو two-thirds والا majority والا خواب ہے کہ آئے گا two-thirds majority لائے گا اور اپنا آئین کو بدلے گا ترامیم لائے گا system change کر دے گا فوج کے ناخون کار دے گا فلانوں کے صوبوں کے ناخون کار دے گا ملک کو یقجہ کرے گا one unit بنا دے گا فلان جو بھی بہت سارے لوگ بہت ساری کیا عمران خان کو ایک بڑی election victory allowed ہوگی مفاہمت کے لیے فرج کریں عاصم منیر جا کے کہیں نماز شماعت پڑھتے ہیں صبح انہیں فجر کی وقت خواب آتا ہے کہ وہ عاصم عمران سے مفاہمت کرو آواز آتی ہوں نے اوپر سے کہ کسی کہیں سے بھی دماغ سے کیا وہ مفاہمت کریں گے I don't think so because عمران خان کے ساتھ جو پہلا میرا مدہ تھا trust ختم ہو گیا the trust is gone so خان کی اس وقت جو go big اور go home جو اس کی ایک سوچ ہے وہ کہیں نہیں جا رہی and اس لیے خان اگر فرض کریں جیتا ہے اتنے ووٹ نہیں لیتا جتنا لیتا ہے خان پھر مسئلہ کرے گا خان وہی شاید کرے جو اس نے 2014 میں جو اس نے 2014 میں کیا 2014 میں خان نے کیا کیا ہم سب کو پتا ہے دھرنا کیا لوگوں کے ناک میں دم کیا فورس کیا نواز شریف کیوں کچھ چنے چبائے اسلام آبادیوں کچھ چنے چبائے سب کو خان کو یس سپورٹ تھی آئیس آئی کی سپورٹ تھی یہ سب جانتے ہیں مگر خان کی یہ پسنیلٹی ہے کہ سڑکوں پر نکل آئے کیونکہ خان کو میرا خیال ہے اقتدار سے زیادہ اپوزیشن پسند ہے مگر یہ میرا ذاتی خیال ہے ہاؤیویو خان اگر اگر خان نے فیل کیا کہ یہ الیکشن فیر نہیں ہے اور انہوں نے میری پارٹی توڑی ہے اور پھر الیکشن میں انٹر فیر کیا ہے تو میں جو ہوں وہ سڑکوں پہ آ جائے گا اور وہ 2014 پھر 2023 یا 2024 میں ہو جائے گا یہی افورڈ نہیں کر سکے ان کو سٹیبلیٹی چاہیے ان کو سٹیبلیٹی چاہیے چائنہ کو سٹیبلیٹی چاہیے آئی ایم ایف کو سٹیبلیٹی چاہیے تب کہہ رہے ہیں یار ہینڈل یور سٹف جو گند کیا ہوا ہے اسے ہینڈل کرو تو سٹیبلیٹی یہ کی طریقے ساتھ خان ہسٹو گو خان ہسٹو گو فوج کا موقف کی بات تو اب میرا وقت ختم ہو گیا خان کو یہ کیسے گو کروائیں گے کیوں گو کروائیں گے میں نے موٹا موٹا بتایا اس کی اس کا کیا پلان پک رہا ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں میں ہر ایک سے بات کرتا ہوں میں فوجیوں سے بھی بات کرتا ہوں میں اے فوس والوں سے بھی بات کرتا ہوں میں نیوی والوں سے بھی بات کرتا ہوں میں پولیس والوں سے بھی بات کرتا ہوں میں گھر والوں سے بھی بات کرتا ہوں تو میں ریپورٹر ہوں اور میرا کام ہے ریپورٹ کرنا اور جدر سے میری سوس آتی ہے میں ادھر سے بات کرمی تھوڑی دیر بعد میری میٹنگ ہے ابھی واشنگٹن سے بندہ آ رہا ہے گوروں سے بھی بات کروں گا میں تاکہ آپ لوگ بیٹر انفارمڈ ہوں کہ آپ لوگ آپ لوگ جو آپ کا فیوچر ہے جو آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے تو میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو آپ کے فیوچر کو کی کی جو سٹرنگز ہیں وہ کنٹرول کر رہا ہے تو مجھے پلیز جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں نہیں خالی ایک سائیڈ لو سائیڈ لینی ہے جا کے وہ جو محلوی صاحب ہیں جمعے والے ان کا خود بات سن دو وہ وہ اس کی سائیڈ لیتے ہیں جو خالی جس کی ایک سائیڈ allowed ہے اور اوپر والے گئی باقی اس کے بعد everything is open for debate and that is what reporting is about and that's what you get here ہر قسم کا موقف ملے گا ہر قسم کی war gaming ہوگی وہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ کیا سوچ نہیں ملے گی موقف ملے گا analysis ملے گا اور definitely reporting ملے گی ایک اور exclusive پہ کام کر رہا ہوں جی ایچ کیو کے اندر سے چلتے چلتے اس کو plug کروں گا باجوا نے اب دوہزار اٹھارہ میں کیا کر دیا تھا کر کیا کر دیا تھا جس کی وجہ سے جو فوج کی آج leadership جدھر ہے وہ در ہے یہ ایک میرا چل رہا ہے اس پہ میں کام کروں گا مجھے بار بار آپ لوگ remind کرواتے ہیں کہ یکرین کی جو سٹوری میں نے promise کی تھی کچھ مہینے پہلے مجھے منع کر دیا گیا تھا وہ سٹوری سے security reasons کی وجہ سے پاکستان سے میں نے وہ سٹوری پروڈیوچ نہیں کی i'm back and play back in pole position اب میں نے وہ سٹوری کر نہیں ہے اور of course یہ ادھر سے میں پھر سے شروع کروں گا اگر اللہ نے زندگی دی کہ عمران خان کو اب یہ کیسے اب لے کر رہے ہیں یہ سفارے کیسے کرنا ہے بکہ میرے خیال سے انہوں نے اور یہ بات میں نے نومبر میں کی تھی کسی کو پسند نہیں آئی میں نے ٹویٹ کی تھی کہ میں نے بہت high sources سے سنا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی space نہیں ہے اور وہ آج نظر آ گیا کہ کوئی space نہیں ہے اچھا لگے برا لگے sorry to say but that's how things are rolling right now پیار اگر کرنا ہے کر لیں ورنہ کم از کم like share subscribe comment کریں میرا دوسرا انٹیویو شروع ہو رہا ہے with a great great writer بہت مشہور writer ہے بین الاقوامی writer ہے wall street journal کا writer ہے عمران خان پہ میرے سے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے عمران خان کو کچھ نہیں آتا تھا میں کہتا ہوں یہ تم نے کیسے کہہ دیا میں عمران خان کے اوپر ابھی تھوڑی دیر میں سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں his name is southern and whom دھومے southern and whomے wall street journal کے reporter ہیں تھوڑی دیر بار وہ کروں گا جب تک یہ like کریں share کریں subscribe کریں comment کریں اگلے والے میں آپ کے comments لوں گا جسی کے ساتھ ہی پاکستان زندہ بات